اسلام علیکم ویلکم ٹو نیا دور نیوز بولٹن میں ہوں حسن افتقاء لے کر آئے ہوں آپ کے لئے اب تک کی تازہ ترین خبریں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے مخلص نہیں آمی چیف جنرل آسم منیر شیخ ارفان صاحب ریزننٹ ہیں لہور چیمبر اف کامرس شیخ ارفان کا کہنا تھا کہ پاکستانی معیشت کے حوالے سے پاک فوج کے سرورہ بہت متحرک اور فکر مند ہیں اور بہت جل بہت سی سیاسی شکسیات قانون کے کٹیرے میں نظر آئیں گی آمی چیف نے آٹھ سے دس سیاستانوں کے نام لے کر کہا یہ موٹر سائیکلوں پر تھے اب پیسہ بھی آ گیا اور بیرونے ملک بیٹھے ہیں پاکستان کے آمی چیف جنرل آسم منیر نے کہا ہے کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان سے مخلص نہیں معروف کاروباری شکسیات زبیر موٹیوالا نے یہ انکشاف کیا پاک فوج کے سرورہ جنرل آسم منیر نے تین سپتمبر کو کراچی اور لاہور کے تاجروں سے ملاقاتیں کی تھی جس میں معروف کاروباری شکسیات زبیر موٹیوالا بھی شامل تھے جی ٹی وی پر اینکر ندیم ملک کے پروگرام میں گفتو کرتے ہوئے زبیر موٹیوالا کا کہنا تھا کہ آمی چیف نے ملاقات میں کہا کہ پی بس پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئے کوئی بھی ملک سے مخلص نہیں تینوں سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں آمی چیف نے کہا ہم ثبوتوں کے ساتھ بہت تگڑا ہاتھ ڈالیں گے انہوں نے کہا آمی چیف کا کہنا تھا کہ کرپشن کو ہر صورت میں کنٹرول کریں گے یہ یقین دلاتا ہوں کہ کرپشن کو ختم نہ کر سکے تو کم ضرور کریں گے ڈالر چینی کی سمگلنگ کو بھی روکیں گے صدر ایف پی سی سی آئی شیخ رفان کا کہنا تھا کہ پاکستان معیشت کے حوالے سے پاک فوج کے سبرہ بہت مترک اور فکر مند ہیں اور بہت جلد بہت سی سیاسی شخصیات قانون کے کٹہرے میں نظر آئیں گی آمی چیف نے آٹھ سے دس سیاسیدانوں کے نام لے کر کہا یہ موٹر سائیکلوں پر تھے اب پیسہ بھی آ گیا ہے اور بین انہوں نے ملک بیٹھے ہیں شیخ رفان نے کہا کہ آمی چیف کی گفتگو سے لگا کہ ان سب سیاسیدانوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا انہوں نے کہا کہ آمی چیف نے لہور اور کراچی دونوں شہروں میں کاروباری شخصیات کے ساتھ ہونے والی میٹنگز میں ڈالرائزیشن، ایران سے تیل سمگلنگ، افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریٹ سمگلنگ کے خاتمے کا عادہ کرتے ہوئے ٹارک فورسز بنانے کا اعلان کیا ہے تاکہ ان تمام مسائل کو کاؤنٹر کیا جا سکے سپس ہلار جنرل آسمونیر کے ارادوں سے لگتا ہے کہ اب معیشت میں بہتری آئے گی علاوہ آزی لہور چیمبر آف کانبرس انڈیسٹری کے صدر کاشیف انور نے کہا کہ وفض سے ملاقات میں آرمی چیف نے سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کے اہم کردار پر روشن ڈالتے ہوئے تاجروں کو یقین دہانی کرائی کہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی کاشیف انور کا کہنا تھا کہ جنرل آسمونیر نے تاجروں کو یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ منی ایکسچینج کو ٹیکس کے دائرے میں لائے جائے گا جبکہ ڈالر کے اتبادلے کے معاملے میں انٹر بانک ریٹس میں شفافیت کو فروغ دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ملاقات کے دوران آرمی چیف نے سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور کوئیت سمیت دیگر ممالک سے سو عرب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کو راگب کرنے کی صلاحیت پر زور دیا جبکہ اقتصادی فیصلہ سازی کو تقویت دینے کے لیے اقتصادی معاملات اور مختلف شعبوں پر توجہ کرنے والی ٹاس فورس کی تشکیل کا انکشاف کیا آگے خبر یہ ہے کہ مودی حکومت کا آئینی طور پر انڈیا کا نام تدبیل کرنے کا فیصلہ مودی حکومت نے آئین میں انڈیا کا نام تبدیل کر کے بھارت رکھنے کا فیصلہ کر لیا بھارتی میڈیا کے مطابق مودی حکومت نے آئین میں انڈیا کا نام تبدیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے آئندہ سیشن میں قرارداد لانے کا فیصلہ کیا ہے پارلیمنٹ کا یہ سیشن 18 سپتمبر کو شروع ہوگا جو 22 سپتمبر تک جاری رہے گا جس میں بھارتی آئین میں انڈیا کا مطلب بھارت میں ترمیم کی جائے گی اور اس کا نام صرف ریپبلک آب بھارت رکھا جائے گا بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ انڈیا کا نام بھارت رکھنے کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے گی جس کے لیے مرکزی حکومت پارلیمنٹ میں ایک قرارداد لا سکتی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق راشتریہ سوام سیوک سنگھ کے سربراہ مہن بھاقوت نے انڈیا کا نام بھارت رکھنے کی حمایت کی ہے اور انہوں نے ہی ماضی میں مطالبہ کیا تھا کہ ملک کے لیے انڈیا کے جگہ بھارت کا نام استعمال کیا جائے جبکہ ان کا ماننا ہے کہ ملک کو صدیوں کو بھارت کے نام سے ہی جانا جاتا تھا اس کے علاوہ حال ہی میں پارلیمنٹ کے ختم ہونے والے سیشن میں بی جی پی راجہ سبا کے ممبر نریش پنسل نے بھی آئین سے انڈیا کا لفظ ختم کر کے بھارت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ لفظ انڈیا نو بادیاتی غلامی کی علامت ہے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ملک کے وزیراعظم صدر اور نائب صدر کو لے جانے والی خصوصی ائرکرافٹ کا نام بھی بھارت ہے بھارتی میڈیا کے مطابق اب تک پارلیمنٹ کے سیشن کے ایجنڈا جاری نہیں کیا گیا تاہم یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھارت کے صدر نے جی ٹوئنڈی وفت کے لیے راشتر پٹی بھون سے شائعہ کا دعوت نامہ جاری کیا ہے جس میں پریزیڈ اف انڈیا کی بجائے پریزیڈ اف بھارت لکھا گیا ہے اگری خبر یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے بجلی بلوں میں ریلیف کا نیا پلان آئی ایم ایف کو بھیج دیا وزارت خزانہ نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کا نیا پلان بینلو قوامی مالیاتی فنڈ یعنی کہ آئی ایم ایف کو ارسال کر دیا ذرائع کے مطابق آئی پی پیز کے لیے مختص اضافی رقم کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے ایجسٹ کیا جا سکتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بل سے ایک سات وصول ہونے پر پندرہ رب سے زائد کی یہ رقم واپس آئی پی پیز کے لیے مختص کی جائے گی وزارت خزانہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پلان پر وزارت خزانہ کے حکام دوبارہ بات کریں گے نئے پلان میں آئی ایم ایف کو بجل سے باہر ریلیف نہ دینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے نگران حکومت کا بجلی بلوں میں ریلیف کا پلان واضح رہے اسے قبل عالمی مالیاتی فنڈ نے نگران حکومت کا بجلی میں بلوں ریلیف کا پلان رد کر دیا تھا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پلان میں بتایا گیا تھا کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف سے ساڑھے چھئی عرب روپے سے کم کا اثر پڑے گا آئی ایم ایف نے پلان مسرد کرتے ہوئے پندہ عرب روپے سے زائد اثر بتایا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے پندہ عرب کی مالیاتی گنجائز پوری کرنے کا پلان بھی مانگ لیا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے بجٹ سے آؤٹ نہ ہونے کی آئی ایم ایف پو یقین دہانی کرائی گئی ہے بلوں کو چار ماہ میں وصول کرنے کے لیے بھی آئی ایم ایف سے درخواست کی گئی ہے اگری خبر یہ ہے کہ نیاب ترامیم کیس کا فیصلہ محفوظ میری ریٹائرمنٹ سے قبل فیصلہ سنائیں گے یہ کہنا ہے چیف جسزو پاکستان کا سپریم کورٹ نے نیاب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جسے چیف جسزو پاکستان نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل سنانے کا اعلان کیا ہے چیف جسزو پاکستان عمر اطاب اندیال کے سربراہی میں تین رکنی بینچ عمران خان کی نیاب ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت کر رہا ہے عدالت عظمہ کے تین رکنی بینچ میں چیف جسز کے ساتھ جسز جازو لیسن اور جسز منصور علی شاہ شامل ہیں سماعت کے آغاز پر جسز منصور نے پوچھا کہ اٹرانی جنرل کہاں ہیں اس پر ایڈیشن اٹرانی جنرل آمیر رحمان نے بتایا کہ اٹرانی جنرل بینون ملک ہیں ان کا جواب جمع کرا دوں گا ترامیم کے بعد نیاب کا بہت سا کام ختم ہو گیا چیف جسزو پاکستان نے یہ کہا دورانے سماعت پر چیف جسزو پاکستان نے عمران خان کے وکیل خاجہ حری سے مقالمہ کیا کہ کیا آپ نے نیاب کی رپورٹ پڑی ہے نیاب نے مئی تک واپس ہونے والے ریفرنسز کی وجوہات بتائی ہیں ریفرنس واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ کس جانب ہے مئی تک کن شخصیات کے ریفرنس واپس ہوئے سب ریکارڈ پر آ چکا ہے نیاب قانون کے سیکشن 23 میں ایک ترمیم مئی جبکہ دوسری جون میں آئی مئی سے پہلے واپس ہونے والے ریفرنسز آج تک نیاب کے پاس ہی موجود ہیں نیاب کی جانب سے ان سوالات کے جواب کون دے گا اداروں کو بھیجوانے کا بھی کوئی قانونی اختیار نہیں اس پر جسیس منصور نے ریمارکس دیئے کہ ایسا نہیں مقدمات نیاب سے ختم ہو کر ملزمان گھر چلے جائیں نیاب کے دفتر میں قتل ہوگا تو کیا معاملہ متعلقہ فورم پر نہیں جائے گا مقدمات دوسرے فورم کو بھیجوانے کے لیے قانون کی ضرورت نہیں جو مقدمات بن چکے ہیں وہ کسی فورم پر تو جائیں گے علا عدلیہ کے ججز کو نیاب قانون میں استثناء حاصل نہیں ہے جسیس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ علا عدلیہ کے ججز کو نیاب قانون میں استثناء نہیں ہے آرٹیکل دو سن نو کے تحت صرف جج برطرف ہو سکتا ہے ریکاوری ممکن نہیں تیس جسیس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ ریاستی اساسے کرپشن کی نظر ہو سمگلنگ کی یا سرمایہ کی غیر قانونی منتقلی ہو کاروائی ہونی چاہیے قانون من جرائم کی ٹھوس فضاحت نہ ہونا مایوس کن ہے عوام کو خوشحال اور محفوظ بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے دوران سمہ جسیس منصور نے کہا کہ فوجی افسران کو نیاب قانون سے استثناء دیا گیا ہے اس پر خاجہ حارس نے کہا کہ فوجی افسران کے حوالے سے ترمیم چیلنج نہیں کی فوجی افسران کے خلاف آرمی ایکٹ میں کرپشن پر سزائیں موجود ہیں جسیس منصور نے کہا کہ سزائیں تو سیول افسران اور عوامی ہوتے درانوں کے خلاف بھی موجود ہیں کیا کرپٹ آرمی افسر کا عوام سے ورائے راست تعلق نہیں ہوتا آرمی افسر فوج کے علاوہ کسی دارے کا سبرہ ہو تو نیاب قانون کی زد میں آتا ہے جسیس منصور نے سوال کیا کہ کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کہہ سکتی ہے کیا آپ نے چالاکی اور بدنیتی پر مبنی قانون بنایا سپریم کورٹ کے پاس اگر پارلیمنٹ کی قانون سازی چھیڑنے کا اختیار نہیں تو اس کے ساتھ چلنا ہوگا اس پر جسیس اجاز نے کہا پارلیمنٹ کو سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے پارلیمنٹ ماضی سے اطلاع کا قانون بنا کر جنم نہیں ختم کر سکتی ایسے تو انیس سو پچاسی میں سزا پانے والا مجرم آخر کہے گا میری سزا نہیں رہی اور دوبارہ ٹرائل کرو سپریم کورٹ کے پاس اگر پارلیمنٹ کی قانون سازی چھیڑنے کا اختیار نہیں تو اس کے ساتھ چلنا ہوگا جسیس منصور علی شاہ نے پھر کہا جسیس نے کہا کہ نیاب قانون کو واضح ہونا چاہیے تھا جب قانون واضح نہ ہو تو اس کا حل کیا ہوتا ہے کیا مبہم قانون قائم رہ سکتا ہے اس پر جسیس منصور نے کہا کہ چیز جسیس کے سوال کو آگے بڑھاؤں تو کیا سپریم کورٹ قوانین واپس پارلیمنٹ کو بھیج سکتی ہے جسیس عمر اطاب اندیال نے کہا پارلیمنٹ تو بہت سپریم ہے اگر پارلیمنٹ کو قوانین پر دوبارہ غور کرنے کی درخواست کریں تو بیچ کے وقت میں کیا ہوگا اگر عدالت کو قانون میں سکم مل جائے تو کیا پارلیمنٹ کو واپس بھیجیں چیز جسیس نے کہا ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اب سو موٹو نہیں لیتے بعد ازنا درخواست گزار کے وکیل خاجہ حارس اور وفاق کے وکیل مقدوم علی خان نے دلائل مکمر کر لی ہے جس پر چیز جسیس نے کہا نیب ترامیم کیس کا فیصلہ جلد سنائیں گے اور فیصلہ سنانے کی تاریخ کا اعلان بعد میں کریں گے البتہ تمام فریقین کا شکریہ کہ انہوں نے معافنت کی چیز جسیس پاکستان نے کہا میری ریٹائرمنٹ قریب ہے اور ریٹائرمنٹ سے قبل فیصلہ سنائیں گے اگر یہ خبر یہ ہے کہ نگران وزیراعظم کی بجلی چوروں اور ڈیفالٹرز کے خلاف ایکشن کی ہدایت نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے سوبہ اور سیکیورٹی داروں کو بجلی چوروں اور ڈیفالٹرز کے خلاف ایکشن لینے کی ہدایت کر دی اسلامباد میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیرے صدارت توانہ اجلاس ہوا جس میں حکومت نے آئیم ایف سے ریلیف نہ ملنے کے بعد بجلی چوری روکنے ناہندگان سے باجبات وصول کرنے اور سورج اور پانی سے بجلی کے چھوٹے منصوبوں پر کام تیز کرنے کا فیصلہ کیا اجلاس میں سرکلر ڈیٹ کم کرنے کا بھی عظم کیا گیا بات ازہاں غیر ملکی ذرائع بلا کے نمائندگوں سے گفتو کرتے ہوئے نگران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حکومت بجلی سارفین کو ریلیف کے لیے حقائق پر مبنی غیر روایتی حل تلاش کرنے کے لیے کوشہ ہیں حکومت بجلی کے بلوں کے معاملے پر مالیاتی داروں سے وعدوں پر عمل درامت کرے گی نگران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو مطمئن کرنے کے لیے حقائق پر مبنی فیصلے کرے گی گردشی کرزے بجلی چوری اور لائن لاؤسز بڑے چیلنجز ہیں حکومت اچھاچ کرنے والوں کے جذبات مجروع کیے بغیر مسئلے کا قلیل مدتی حل تلاش کرے گی ان کا کہنا تھا کہ اب بوری حکومت نے سرمایہ کاروں کے حصول کی پالیسی پر توجہ دی ہے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل معاشی بھالی کے حکمت علیہ ملی ہے زراعت مادنیات دفاعی پیداوار اور آئی ٹی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے دو ایس ایزائی بجلی کے تقسیم کار کمپنیوں کی فوری نشکاری کی جائے گی بجلی اور ٹیکسز کے شعبوں میں صلاحات کی ضرورت ہے اب تک یہ نیوز بلٹن کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیوز بلٹن کے ساتھ مجھے حسن تغار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ